رحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو انہیت ہی اہم ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میری آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جنہیں یورین میں ہمیشہ پرابلم رہتی ہے یورین میں پرابلم کی وجہ سے وہ انٹیویٹک استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی خطر کو فائدہ نہیں ملتا میں کچھ سائنس اور شیفٹوز آپ سے شیئر کر رہا ہوں اگر یورین کے اختتام پر آپ کو ٹرابلنگ فیل ہوتی ہو جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہو گیا جیسے آپ کے یورین ختم نہیں ہوا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو پشاپ کرنے میں ناکامی ہے اگر آپ کو یورین فیل ہو رہا ہے تو جب آپ واشنو میں جائیں تو آپ کو پشاپ کرنا آنا اس کے علاوہ بزابطگی ہو رات کو دو یا تین بار یا اس سے کہیں زیادہ بار اگر آپ کو پشاپ کی حاجت فیل ہوتی ہو اس کے علاوہ چھوٹے پشاپ کے ساتھ خون کا آنا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں پشاپ کی جو نالی کا آغاز سورت یا تاخیت سے مطلب کہ اگر آپ یورین کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا جو پشاپ تھوٹھر کے لیٹ ہو کے آئے یا پھر بلکل آہستہ آہستہ سلو ہو کے آئے اس کے علاوہ پشاپ کرنے کے لیے تناؤ پشاپ کرنے کے شدید اور اچانک خواہش اگر آپ کا فوراں ایک ساتھ آپ کو یورین کی جو فیلنگ ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ پشاپ کا کمزور تناؤ اگر اس طرح کی سائن سیمٹمز آپ میں پائی جاتی ہیں اور بار بار ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پروسٹیٹ کی پرابلم ہے پروسٹیٹ انلارجمنٹ یعنی پروسٹیٹ کا جو سائز ہے وہ ڈسٹارب ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کو انٹیبیٹک سے نہیں راما ہے تو آپ جو ٹیپلٹس ہیں پروسٹیٹ کی ٹیپلٹس سے استعمال کریں جس میں اومنیکوکاس نام کیاتی ہے گیمسٹ نام کیاتی ہے اگر میں اس کا کمبینیشن فرمولے کی بات کروں کیمیکل فرمولے کی تو تیمسولوزین ہیٹروکولورائٹس ٹیبلٹس آتی ہے اس کو آپ یوز کریں جو آپ کو کہیں دنیا کے کسی بھی کھنٹری سے آپ کو ملے گی اس کو آپ دن میں دو بار استعمال کریں یا ایک بار بھی استعمال کریں دس سے پندر دن کے لئے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی یہ جو پرابلم ہے وہ مکمہ طور پر ٹھیک ہو جائے گی اللہ حافظ